باپ سولہ پھر فریسیوں اور صدوقیوں نے پاس آ کر آزمانے کے لئے اس سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی آسمانی نشان دکھا اس نے جواب میں ان سے کہا شام کو تم کہتے ہو کہ کھلا رہے گا کیونکہ آسمان لال ہے اور صبح کو یہ کہ آج آدھی چلے گی کیونکہ آسمان لال اور دھدلہ ہے تم آسمان کی صورت میں تو تمیز کرنا جانتے ہو مگر زمانوں کے علامتوں میں تمیز نہیں کر سکتے اس زمانے کے برے اور ذراکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں مگر یونہ کے نشان کے سبا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا اور وہ ان کو چھوڑ کر چلا گیا اور شاگر پار جاتے وقت روٹی ساتھ لینا بھول گئے تھے یوسو نے ان سے کہا خبردار فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے ہوشیار رہنا وہ آپس میں چرچہ کرنے لگے کہ ہم روٹی نہیں لائے یوسو نے یہ معلوم کر کے کہا اے کم اعتقادو تم آپس میں کیوں چرچہ کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں کیا اب تک نہیں سمجھتے اور ان پانچ ہزار آدمیوں کے پانچ روٹیاں تم کو یاد نہیں اور نہ یہ کہ کتنی ٹوکریاں اٹھائیں اور نہ ان چار ہزار آدمیوں کی ساتھ روٹیاں اور نہ یہ کہ کتنے ٹوکریاں اٹھائیں کیا وجہ ہے کہ تم یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے تم سے روٹی کی بابت نہیں کہا فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے خبردار رہو تب ان کی سمجھ میں آیا کہ اس نے روٹی کے خمیر سے نہیں بلکہ فریسیوں اور صدوقیوں کے تعلیم سے خبردار رہنے کو کہا تھا جب یوسو قیسریہ فلیپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا بعض یوہنہ ببتسمہ دینے والا کہتے ہیں بعض زیلیہ بعض ارمیہ یا نبیوں میں سے کوئی اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو شمون پترس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے یوسو نے جواب میں اسے کہا مبارک ہے تو شمون بر یونہ کیوں کہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیہ بناوں گا اور عالم اروحہ کے دروازیں اس پر غالب نہ آئیں گے میں آسمان کی باعشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا اور جو کچھ تو زمین پر بادھے گا وہ آسمان پر بدھے گا اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھولے گا اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں اس وقت سے یوسو اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یورسلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے اس پر پترس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خدا بن خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہ آنے کا اس نے پھر کر پترس سے کہا اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو تو میرے لئے ٹھوکر کا باعث ہیں کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال لگتا ہے اس وقت یوسو نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیشے آنا چاہے تو تُو اپنے خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیشے ہو لے کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک ابن آدم کو اس کی بادشاہی میں آتے ہوئے نہ دیکھ لیں گے موت کا مزا نہ چکھیں گے